سو آج ہم اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے کہ ہم نے نئے سال کے لیے کون سا ارادہ جو ہے منصوبہ جو ہے عظم جو ہے ریزولیشن جو ہے وہ کیا ہے تاکہ اس سال میں ایک نئے ریزولیشن کے ساتھ جب جاتے ہیں تو ہماری کیا دعا ہے خدا سے کہ خداون تو ہماری رہنمائی کا جو اگر کوئی گواہی دینا چاہے وہ پچھلے سال میں جو خداون نے ان کے ساتھ مہربانیاں کی ہیں جو سہولتیں فرام کی ہیں جو برکتیں اتاہ کی ہیں ہم ان کا بھی ذکر کر سکتے ہیں اور جو ہم نے آگے ریزولیشن بنائے ہیں ان کا بھی ہم ذکر کر سکتے ہیں اور خداون کا شکر بجا لاتے ہیں سب کو ایک دفعہ پھر نئے سال کی بہت بہت مبارک ہو اور نیا سال تو اسی طرح ہی ہے کہ آتا ہے نیا سال تو ایسے ہی لگتا ہے کہ بہت جلدی آ گیا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے موقع ہوتا ہے ایک ایسا پوائنٹ سیٹ پوائنٹ کیا ہوا ہے خداون نے ہمارے زندگیوں کے اندر کہ ہمیں وہ موقع ملتا ہے کہ ہم بہت ساری چیزوں کا تحیہ کریں کہ ہم نے بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ چھوڑنی ہیں جو ٹھیک نہیں ہیں جو خداون کو پسند نہیں ہیں جو ہمارے خاندان میں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہیں اور بہت سارے لوگوں کے لئے جو برکت کا باعث نہیں ہے اور جن سے ہم لوگوں کے دل نہیں جیت سکتے اور خداون کی طرف ہم ان کو مائل نہیں کر سکتے ہم وہ چیزیں چھوڑیں ایک تو یہ موقع ہے دوسرا موقع یہ ہے کہ ہم خداون میں اور بھی بڑھیں اور جو خداونیں ہمارے لئے جو گول سیٹ کی ہوں ہیں اور جو چیزیں ہمیں کہیں ہوں ہیں بتائی ہوں ہیں خاص طور پر لوگوں کے لئے جو خداون کے خادم ہیں اور جو ان کی خوبیاں ہونی چاہیے پاکلام کے مطابق اگر وہ ہم پچھلے سالوں میں یا پچھلے سال میں ہم نہیں کر سکے ان کو اچھے طریقے سے پورا نہیں کر سکے ہیں یا بلکل ہی نہیں کر سکے ہیں تو موقع ہوتا ہے کہ آئندہ آنے والے سال میں ہم ان چیزوں کو کر سکیں کیونکہ جب ہم اگر خداون یہ موقع کی بات ہے یہ موقع کی بات ہے کہ یہ موقع ملتا ہے یہ چانس ملتا ہے آپ کو اور خداون جو ہے وہ ہر وقت ہی ہمارے وہ تو بڑا تحمل کر کے ٹھہرہ ہی رہتا ہے اس کے بارے میں تو یہ لکھا ہے کہ وہ تحمل کر کے ٹھہرہ ہی رہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہمیں موقع دے وہ اور یہ موقع ہے آج موقع ہے یہ سال کا جب شروع ہوا ہے تو یہ موقع ہے میرے لئے بھی سب لوگوں کے لئے بھی دنیا کے ہر ایک شخص کے لئے ہے میرے لئے بھی موقع ہے اور میں آج یہ سوچتا ہوں اور یہ میں ارادہ کرتا ہوں اور کہ اس سال کے اندر خداون کے اور بھی میں نزدیک جاؤں گا اور خداون کو اور بھی وقت دوں گا اپنی دعا کے ذریعے سے پاکلام کو پڑھنے اور سیکھنے اور سننے کے وسیلے سے اور خداون کے ساتھ رفاقت رکھنے کے وسیلے سے جب وہ حکم کرتا ہے کہ جب تم نے مجھ سے چھوٹوں کے ساتھ ایسا نہیں کیا تو پھر تم نے میرے ساتھ بھی ایسا نہیں کیا تو وہ سب لوگ جو ضرورت مند ہیں جو اپنی بات کو بات صرف سنانا چاہتے ہیں اپنے غم کو ہلکا کرنا چاہتے ہیں ان کی باتوں کو سن کے ان کے ساتھ رفاقت رکھ کے میرا یہ ارادہ ہے کہ میں ایسا کرنے سے خداون کی قربت کو حاصل کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ خداون کے ساتھ خداون سے میری دعا بھی ہے کہ میں ان لوگوں کے لئے بھی دعا کروں گا اور ان لوگوں کے لئے بھی میں شفائد کروں گا جو کہ دنیا کے اندر ازار سانیاں کا شکار ہیں جو کہ طرح طرح کے مشکلوں میں ہیں اور وہ لوگ جن کے سروں کے اوپر چھت نہیں ہیں روٹی کپڑا اور مکان جن کے پاس نہیں ہے میں ان کو بھی اپنی دعا میں خاص یاد رکھوں گا یہ میرے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور بھی ہو سکتے ہیں پرسنل بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ میرے میرے وہ ارادے ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ میں خداون میں رہ کے وہ میں کروں اور ضرور آپ مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں کہ خداون مجھے ایسا کرنے کا بھرپور فضل بکشتے ہیں شکریہ بہت بہت شکریہ بھائی عادل خداوندہ آپ کو برکت اتا کرے کہ میرے جو بالکل میں سمجھتا ہوں کہ یہی مقصد خدا کا انسان کو اس زمین پر بھیجنے کا ہے کہ ہم اس زمین پر رہتے ہوئے اس فانی بدن میں رہتے ہوئے اگر کسی کے لیے بھلائی کر سکتے ہیں تو ہمیں ضرور کرنی چاہیے میری بات کل میرے ایک کلیگ کے ساتھ ہو رہی تھی پاکستان سے میں جب اس کے ساتھ بات کر رہا تھا تو اس نے مجھے بڑی خوبصورت بات کہی میں وہ بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور یہ عظم یہ ارادہ جو ہے پاسبانی کے حوالے سے میں کروں گا بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو یہ ایمان رکھتا ہے اور اس بات کو قبول کرتا ہے کہ خدا یسر مسیح نے میرے لیے اپنی جان کو قربان کیا ہے اور اس نے مجھے یہ ایک اور سال عطا کیا ہے تو وہ بھی خدا کا خادم ہے کیونکہ خدا ہر ایک بنین اور انسان کی زندگی سے اپنے جلال کو ظاہر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے میرے وہ بھائی بھی ہے دوست بھی ہے میرا کلیگ بھی ہے اس نے کہا کہ پائش صاحب بات یہ ہے کہ ہم جو پاسبان ہیں ہمیں کوشش یہ کرنی ہے دوسروں کے لیے آسانیہ پیدا ہم دوسروں کے لیے وہ بہترین موقع جو ہیں ان کو فرام کر سکیں جس سے وہ خدا کے نزدیک آ سکے پاس کا دیکھا گیا ہے کہ کئی پاسبانی کے حوالے سے میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ کچھ پاسبانوں کے پاس جب کوئی ایسی بات یا شکایت یا کوئی بات پہنچتی ہے تو وہ اس سے اپنے اختیار سے پھر ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور پھر ان کو برا بھلا کہتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ سختی کرنا شروع کرتے ہیں اور ایسے لاز ایسے باؤنڈریز ان کے چوگیر لگا دیتے ہیں جس سے وہ خدا کے نزدیک آنے کے بجائے اور جدہ دور ہو جاتے ہیں سو یہ ایک بہت خاص اور اہم بات ہے کہ ہم جو خدا کے خون کے خریدے ہوئے بیٹے بیٹیاں ہیں ہمیں خدا چاہتا ہے جس طرح سے خدا نے بڑینا انسان کے گناہوں کو ماف کر دیا ہم بھی ایک دوسرے کو گلے لگانے کے ساتھ دوسرے کے قصوروں کو ماف کرنے کے ساتھ دوسروں کے لیے بھلائی پیدا کریں اسانیہ پیدا کریں تاکہ وہ یسو کے نزدیک آ سکے میں اکثر جب دعا کرتا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ خدا وہ لوگ جو بھٹک چکے ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں بخش دے کے وہ بھی ہماری گواہیوں کے وسیلہ سے جو بھی تیسٹیمونیز دی جاتی ہیں اس کے وسیلہ سے وہ یسو کے پاس آنے کا سبب بنے اور اس ہمیشہ کی زندگی کے تاج کو حاصل کر سکے یہ ایک بہت بڑا عظم ہے جو ہم نئے سال میں ریزولیشن جو ہے کہ اپنی زندگی کا بنا سکتے ہیں کہ دوسروں کے لیے ہم آسانیاں پیدا کر سکیں بہت بہت شکریہ بھائی عادل خدا اندہاں کو برکت دیں میرا کوئی اور بہن بھائی کوئی بات کرنا چاہے کوئی گواہی دینا چاہے یا اپنے نئے ریزولیشن کے بارے میں کچھ بتانا چاہے تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ریزولیشن میں بھی آج پہلا دن ہے اس ریزولیشن کو میں بھی اپنی زندگی میں اپنا لوں تاکہ وہ ریزولیشن میری زندگی کا بھی ایک نئے سال کے ساتھ آغاز ہوتے ہوئے خدا ان کے جلال کو ضائع کر سکتے ہیں موسیقی